آج میں آپ کے سامنے غزل کا فن سے متعلق یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو غزل کے فن کے بارے میں بتاؤں گا غزل جس کا اصل موضوع جو ہے وہ عشق و محبت ہے غزل کے خمیر میں عشق و محبت داخل ہے جیسا کہ حسرت محانی کا یہ قول میں نے یہاں پہ درج کیا ہے کہ غزل کی بہترین قسم عاشقانہ ہے اور شبلی نومانی نے کہا ہے کہ غزل کے خمیر میں عشق و محبت ہے تو غزل کا جو اصل موضوع ہے وہ عشق و محبت ہے لیکن اب جو ہے غزل میں تمام طرح کے جو موضوعات ہیں شامل کر لیے گئے ہیں چاہے وہ سیاسی ہو سماجی ہو معاشرتی ہو تصوف سے تعلق رکھتا ہو فلسفے سے تعلق رکھتا ہو حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے غزل کے موضوعات میں شامل کر لیے گئی ہیں غزل کا دائرہ بہت وسیع بہت کشادہ ہو گیا ہے یہ تو اصل موضوع لیکن جو غزل کا ہے وہ عشق و محبت ہے اور پہلے شروع شروع کے دور میں غزل میں عشق و محبت کی باتیں ہی بیان بھی ہوتی تھیں اور غزل کے معنی ہوتا بھی ہے عورتوں کی باتیں کرنے یا عورتوں سے باتیں کرنے کے تو غزل میں عشق و محبت کی باتیں ہیں اس کا اصل موضوع ہے لیکن غزل میں اب تمام چیزیں شامل کر لی گئی ہیں اب ہم غزل کے فن پہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے میں نے شیر جو ہے غالب کا پورا ایک غزل جو تھی اس کے کچھ اشار میں نے یہاں پہ درج کیے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ اشار یہ غالب کے غزل سے درج کیے ہیں میرا مقصد یہ پانچ اشار درج کرنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ غزل میں کم از کم پانچ اشار کا ہونا ضروری ہے پانچ اشار سے کم غزل میں نہیں ہوتا تو کم از کم غزل میں پانچ اشار کا ہونا ضروری ہے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن کم از کم پانچ اشار ہونا ضروری ہے تو غزل کا جو پہلا شیر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے یہ کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ غزل کا پہلا شیر ہے اور پہلا شیر جو ہے یہ مطلع کہلاتا ہے اور اس شیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی نظر نہیں آتی تو بر اور نظر دونوں بالکل ایک وزن پر ہے تو یہ دونوں ہیں مقفع کافیہ ہیں دونوں ہم کافیہ ہیں بر اسی وزن پر نظر نہیں آتی نہیں آتی یہ دو بار آیا ہے پہلے مسرے میں ایک بار دوسرے مسرے میں ایک بار یہ دونوں ردیف ہیں یہ بر اور نظر یہ کافیہ ہے اور نہیں آتی نہیں آتی یہ ردیف ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے مصرے میں یعنی پہلی غزل کے پہلے شیر میں یعنی مطلع کے شیر میں دونوں مصرہ جو ہوتا ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے یعنی مطلع کا جو شیر ہے مطلع کا شیر کا پہلا مصرہ اور دونوں مصرہ دونوں مصرہ مقفع اور مردف ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے لیکن مطلع کے علاوہ تمام اشعار جو ہیں موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی مرتے ہیں عارضوں میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو یہاں پہ آپ ایک چیز غور کیجئے کہ صرف مصرہ ثانی میں قافیہ کی پابندی گئی ہے پہلے مصرے میں یعنی مطلع کے بعد جتنے بھی اشارہ ہیں چاہے آپ موت کا ایک دن معین دیکھ لیں آگے آتی حال دل پہ ہسی دیکھ لیں اس میں جو ہے کافیہ کی پابندی نہیں کی گئی ہے صرف مصرہ ثانی میں پابندی کی گئی ہے دیکھئے موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بھر نظر بھر نظر بھر فید کی اگلا شیر ہے آگے آتی حال دل پہ ہسی اس میں بھی کافیہ نہیں اب کسی بات پر یہ پر جو ہے یہ کافیہ ہے موت مرتے ہیں عارضوں میں مرنے کی موت آتی ہے پر نہیں آتی پر یہ کافیہ آئے کعبے کس موت سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو مگر یہاں کافیہ ہے تو صرف مصرہ ثانی میں کافیہ کی پابندی کی جا رہی ہے مصرہ اول جو ہے کافیہ کی پابندی سے آزاد ہے صرف مصرہ ثانی میں کافیہ کی پابندی کی جاتی ہے اس لیے مطلع کے علاوہ جو تمام باقی اشعار ہوتے ہیں انہیں فرد کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف مصرہ ثانی میں کافیہ کی پابندی کی جاتی ہے اور یہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے مطلع کا لغوی معنی ہمیں بتاتا چلوں کی تلو ہونے کی جنگہ تو یہاں مطلع یہ پہلا شعر ہوتا ہے یہ تلو ہونے کی جنگہ اس کے لغوی معنی ہے تو پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں مطلع کے بعد جو فورا شعر آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بھر نہیں آتی مطلع کے بعد والے فورا شعر کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں اور غزل کے آخری شعر میں غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مختہ کہلاتا ہے اور عموماً جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر جو ہوتا ہے اپنا تخلص اختیار کرتا ہے جیسے کہ آپ یہاں یہ شعر دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب یہاں اوپر ہونا چاہیے تھا یہاں پہ نیچے ہو گیا ہے غلطی سے تو کعبے کس مو سے جاؤ گے غالب غالب ان کا نام نہیں ہے غالب ان کا تخلص ہے تو مرزا صلی اللہ خان بھائے ان کا نام تھا غالب انہوں نے تخلص اختیار کیا تو یہ آخری شعر میں عموماً جو شاعر ہے اپنا تخلص اختیار کرتا ہے تو آخری شعر جو ہے یہ مقتہ کہلاتا ہے تو پہلا شعر مطلع مطلع کے بعد والا شعر جو ہے حسن مطلع یا زبے مطلع اور جو مطلع کے علاوہ تمام باقی اشاعر جو ہوتے ہیں وہ فرد کہلاتے ہیں اور آخری شعر جو غزل کا ہوتا ہے کہ تخلص اختیار کریں نہیں بھی کر سکتا ہے لیکن کرے یا نہ کرے آخری شعر جو ہوتا ہے وہ غزل کا مقتہ کہلاتا ہے یہاں پہ امیر خسرو کا نام میں نے دیا ہوا ہے اس کا مقصد میرا یہاں لکھنے کا ان کا یہ ہے کہ اردو کا جو پہلا شعر ہے غزل گو شعر وہ امیر خسرو کو تسلیم کیا جاتا ہے امیر خسرو صاحب کو اردو کا پہلا غزل گو شعر تسلیم کیا جاتا ہے اور قلی کتب شاہ جو میں نے یہاں لکھا ہے اس لئے لکھا ہے کہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شعر قلی کتب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے اردو کے پہلے غزل گو شعر ہیں امیر خسرو ان کا یہ شعر بہت ہی مشہور شعر آپ سنے ہوں گے کہ ذہال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجنا ندار امیجان علیہو کاہ لگائے چھتیاں یہ امیر خسرو کا یہ شعر ہے ان کے غزل کا یہ شعر قلی کتب شاہ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شعر ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے غزل کا فن جو تھا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوٹ کرتا رہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوٹ کریں گے